آپ پارلیمانی کر لیتے ہیں ورنہ تے غیر پارلیمانی تے اسمبلیچ بھی چار رہی توجہ ہے ہے توجہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے بستر پر اپنے سکے بھائی کو دیکھ لے کی خیال ہے نہیں اپنے ہی ہیں وہ کوئی غیر ہے اپنے ہی خیر ہے اور بھائی تو بازو ہوتے ہیں اور بھائیوں میں ایک باپ کا خون دورتا ہے اور بھائیوں کی رگوں میں ایک ماں کا دودھ دورتا ہے اپنے ہی خیر ہے نہیں سکا بھائی اپنی عزت میں اپنے سکے بھائی کی شرکت برداشت نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں تم اپنی عزت اچھا اپنے سکے بھرائی درسانجہ برداشت نہیں کرتا میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا میری ذات وحدہو لا شریک ہے تو پیغام نبی پاک کا کیا ہے ایہ کا ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین پیغام نبی پاک کا کیا ہے یا یوہناس اعبدو ربکم عبادت کرو کس کی یہ میری بازرہ غور سے سننی ہے آپ نے توجہ چاہوں گا علماء کی بھی دوسرا طبقہ بھی انشاءاللہ بہت لذت محسوس کرے گا اعبدو ربکم عبادت کرو کس کی پکار کرو کس کی سجدہ کرو کس کا نظر و نیاز دو کس کی عبادت کرو کس کی لا عیسیٰ ولا مریم ولا ازہر ولا ابراہیم ولا اسماعیل عبادت میری کرو حضرت عیسیٰ کی نہیں عبادت میری کرو مائی مریم کی نہیں عبادت میری کرو حضرت ازہر کی نہیں عبادت میری کرو حضرت ابراہیم کی نہیں کیوں مولا تیری عبادت کرے حضرت عیسیٰ کی نہ کرے تیری پکار کرے حضرت ابراہیم کی نہ کرے تیری نظر و نیاز دے حضرت ازہر کی نہ دے تیرے سجدے کرے مائی مریم کے نہ کرے کوئی دلیل دے اس کی کوئی وجہ بتا فرمایا اللہ 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 میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں گندے پانی کے کترے سے اتنا خوبصورت انسان بنا کے رکھ دی یہ دلیل دی اللہ یہ کیا دی اللہ نے دلیل دی عبادت میری کرو اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا مولا بڑی دلیلیں صبر دست دلیلیں سمجھ آگئی فرمایا نہیں نہیں حالیں کتے بات کو آگے چلایا واللزین من قبلکم واللزین من قبلکم جو تم سے پہلے گدرے ان کو بھی میں نے پیدا کیا یہ من قبلکم کون ہے تیرا باپ من قبلکم کون ہے تیرا دادا من قبلکم کون ہے تیرا پردادا من قبلکم کون ہے تیری ماں من قبلکم کون ہے تیرا نانا تیری نانی پرنانی اوپر والی نصر اللہ کہنا چاہتے ہیں تجھے بھی میں نے پیدا کیا اور تیرے بڑوں کو بھی اور یہی میں نے اب ایک مینہ کیا ہماری جماعت کے سخیل مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مزیعہ گیا مزیعہ ایک مانہ کیا ہماری جماعت کی بنیاد اور ہماری جماعت کا پہلا پتھر مولانا حسین علی سب کو رحمت اللہ علیہ کون حسین علی شیخ القرآن کا استاد کون حسین علی سید علیہ شاہ بخاری کا مرشد کون مولانا حسین علی حضرت قادی شمس الدین کا استاد مولانا قادی نور محمد کا استاد مولانا محمد طائر کا استاد مولانا محمد امیر کا استاد ہماری جماعت کی پہلی عیت کیسا میں نہ کیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں یہ جو لوگ بیٹھے یہاں مولانا حسین علی کا نام تو نیا ہوگا کئی لوگوں کے لیے نیا ہوگا لیکن لاہور میں ایک مرد درویش آیا دنیا اسے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کہو زور سے رحمت اللہ علیہ یہ دونوں ایک وقت میں ہوئے لاہور میں مولانا احمد علی میاں والی میں مولانا حسین علی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت وہ جو میاں والی کا حسین علی ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہیں کیسا بندہ ہے تو مولانا احمد علی لاہوری نے کہا ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو اوہ تے قرآن دیا زبران زیران وچوں میں اللہ دی تو ہی ثابت کر چھٹ دا قرآن کی زبروں زیروں سے بھی کیا ثابت کرتا ہے تو ہی ثابت کرتا ہے یہ مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا کون ہے مولانا حسین علی حضرت مولانا رشید آمد گنگوہی کا شاگر مولانا رشید آمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پڑا حدیث پڑی مولانا محمد مظرنہ نوتوی رحمت اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر پڑی اور وہاں بھچرہ کے جنگل میں قرآن کا منگل لگا دیا قرآن کا منگل لگا دیا مینہ کیا واللہ دینا من قبلکم کا سنیے 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 کتنا خوبصورت مینہ کیا واللہ دینا من عام مفسرین کیا مینہ کرتے ہیں من قبلکم سے مراد کون ہے تیرا باپ تیرا دادا تیری ماں اوپر والی نسل مولانا حسین علی نے مانا کیا فرمایا اللہ کہنا چاہتے ہیں او بدو ربکم عبادت کرو کس کی حضرت عیسیٰ کی نہیں حضرت عزیر کی نہیں مائی مریم کی نہیں حضرت ابراہیم کی نہیں فرمایا کیوں میرے اللہ فرمایا اس لیے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا واللہ دینا من قبلکم اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے سوا جن کی پوجہ تُو کرتا پھرتا ہے ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا جن کو تُو پوجتا پھرتا ہے جن کی عبادت تُو کرتا پھرتا ہے ان کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے حضرت عیسیٰ کو کس نے پیدا کیا حضرت عزیر کو کس نے پیدا کیا مائی مریم کو کس نے پیدا کیا حضرت ابراہیم کو کس نے پیدا کیا حضرت اسماعیل کو کس نے پیدا کیا آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے اے مولانا حسین علی مینہ کی تُو گیتا جی اپنے طور پر کر لیا نہیں میں مولانا حسین علی کا پوتا شاگر ہوں میں نے حضرت شیخ القرآن سے پڑھا اور شیخ القرآن نے مولانا حسین علی سے پڑھا میرے دادا استاد نے مینہ کیا آج پوتا قرآن سے اس کی دلیل دینے لگا ہے صورت کا نام صورت نال دوسرا رکو اللہ نے فرمایا میرے سوا جن جن کی وہ پوجا کرتے ہیں پکارے کرتے ہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں ان سے دو